اس بیچ ایک ریپورٹ سے مطابق دنیا کی آدھی دولت محض 62 امیر لوگوں کے پاس ہے ایک طرح سے دنیا کی آدھی دولت پر ایک فیزدی لوگوں کی پوری طرح سے دعویداری ہے صاف ہے کہ امیر اور غریب کے بھی اچھکی کھائی چھوڑی ہوتی جاری ہے پیسہ آج کے زمانے میں خدا سے کم نہیں ہے اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ خود کو کسی سے کم نہیں سمجھتے ایک سچائی ہے پیسہ جس کے بینا آپ خود کو ادھورہ محسوس کرتے ہیں ایک عام انسان پیسہ کھمانے میں پوری زندگی نکال دیتا ہے اور پھر بھی اس کے پاس دولت کے نام پر کچھ نہیں بچتا وہیں دوسری طرف پوری دنیا کی آدھی دولت پر محض 62 امیر لوگوں کا قبضہ ہے اینک نومی فورتہ 1 پرسنٹ نام سے جاری ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر کے آدھی ریسورسز اور دولت پر صرف 62 لوگوں کا قبضہ ہے اس ریپورٹ کو آکسپین انٹرنیشنل نے جاری کیا ہے دنیا کے 1 پرسنٹ امیر لوگوں کے بعد 99 پرسنٹ لوگوں سے زیادہ دولت ہے 2010 سے غریب آبادی کی دولت میں 41 پرسنٹ یعنی 10 خراب ڈالر قریب 63000 کروڑ روپے کی گراوٹ آئی ہے وہیں امیروں کی دولت نے 17.70 خراب ڈالر یعنی 11 لاکھ کروڑ روپے کی بڑھوتری ہوئی ہے ان 62 لوگوں کے بعد 118 لاکھ کروڑ روپے ہیں جو 110 دیشوں کی جی ڈی پی کے برابر ہیں یہ بیضہ بھارت کی جی ڈی پی کا 80 فیصد اور برازیل کی کل جی ڈی پی کے برابر ہے ڈیولپمنٹ کا فائدہ صرف امیر لے جا رہے ہیں گلوپل لیور پر امیروں اور غریبوں کے بیچ کے خائی پچھلے ایک سال میں زیادہ بڑھی ہے ان 62 امیر لوگوں میں سے چار بھارتی بھی شامل ہیں یہ ہے ریلائنس کے مالک مکیش شمبانی جن کی نیٹ ورث 1.4 لاکھ کروڑ روپے ہیں ان کے بعد سن فارما کے مالک دلیف سانگوی ہیں جن کے پاس 1.3 لاکھ کروڑ روپے کی دولت ہے پھر بھی پرو کے عظیم پریم جی آتے ہیں جن کے پاس 1.2 لاکھ کروڑ روپے کی دولت ہے اور پھر ہے ٹاٹا کمپنی کی پلونجی مستری جن کی نیٹ ورث 1.1 لاکھ کروڑ روپے ہیں ان 62 امیر لوگوں میں پہلے نمبر پر مایکروسوفٹ کے سرسافق بیل گیٹس ہیں جن کے پاس 5.3 لاکھ کروڑ روپے کی دولت ہے دوسرے نمبر پر امریکہ کے ایک کار روز سلم ہے جن کی نیٹ ورث قریب 5.1 لاکھ کروڑ روپے کی ہے اس طرح کرباست لوگوں کے پاس دنیا کی آتھی دولت ہے یہ ریپورٹ ایسے وقت میں آئی ہے جب دابوس میں چل رہے ورڈ اکنومک فورم چل رہا ہے صاف ہے کہ پوری دنیا میں امیر اور غریب کے بیچ کی خائن اور بڑھتی جا رہی ہے نیشنل ڈیسک ٹوٹرل نیوز اور چلی اس ایک ساتھ یہاں پر وقت ہو گیا ایک بہت چھوٹیس بریک کا خبر لگا تھا ٹوٹرل نیوز پر جاری ہے اب بنے رہی ہے ہمارے ساتھ